ہمارے امید بار پور بڑھائیٹ راجستان سے ہمارے بیٹ کھولن شہر کے پرداری بن کر آئے ہیں ہمارے راجستان میں جلا ہے بھومی جلا جلے کے جلے پرمیت رہے ہیں راکر کوئیٹ جی ہمارے دلک سماعت سے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ میرے ساتھ کردیش پرموٹس کا مکنی ہے بہت منٹ میں کام رہا ہے اب دوستو بات یہ ہے کہ وکیر صاحب کا بھاشنا پہ سن لیا اب آچار پرموٹ جی کا بھاشنا پہ سن لیا اب ان کے بات بولنا جو ہے بڑا مشکی کام ہے پورا سماح بان دیتے ہیں اور سرس وکیر بک پر براشتی ہے تو ان کے بات بولنا ہے مالا مانس ڈالی اے رہا مالا نہیں آرہا اب یہ گے رکھا مانس بگا گے رکھتے ہیں اے بہت چہرہ مجھے جو کہ مانس چہرہ کوئیٹا ہے کہ مالا مہینے سے شکرہ بھاشا cadmote جی کا بہت شرع آپ نے سنا اور جو انہوں نے بات بولی میں سمجھتا ہوں اس میں سوپ پتشت سچائی تھی کہ آج ہم اکتر پدیش میں آئے ہیں اور بیدین جیگ جیگر پکش نے آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں اور ووٹ کس بات کے لیے ہے ووٹ اس بات کے لیے ہے کہ اکتر پدیش اور کیندر میں جو سرکاریں بنید ہیں جو آپ کے ہمارے ووٹ سے بنید ہیں لیکن ان سرکاروں نے پچھلے پانچ سال اور سات سال نے کیا کیا یا نہیں کیا اس کا لیکہ جوکہ دیکھنا سننا بہت ضروری ہے آج دیش بھر کا کسان پیڑیت ہے دکھی ہے کسان کی آمدنی دھگنے کرنے کے بعد بات پانے کری تھے پندرہ لاکھ روپے ہر بکتی کے خاتے میں ڈالنے کی بات کری تھے مہنگائی کو کم کرنے کی بات کری تھے کتنے سال بیتنے کے بعد اپنے آپ کو ڈبل انجن کی سرکار بتانے کے بعد نہ تو بدھان منتری جی نہ مکھ منتری جی پیٹرول ڈیجل کو سو روپے سے کم کر پائے ہیں گیس کا سیلنڈر نو سو بچاس روپے کا ہے خال ڈے پی ڈیوریا بیج بجری پانی سب مہنگا ہو گیا کرشی کی اکرموں پر ڈی ایسٹی ٹیکس لگا دیا چند جوک پتیوں کا لاکھوں کروڑ روپا کرزہ مااف کر دیا سات سو کسان آتھ حتیہ کرنے کے لئے مجبور کر دیئے کرشی کالے کانون ہمارے پر تھوپے گئے جب اپچناو ہار گئے پیجے بھی تو تینوں کانون واپس کر دیئے اس پورے سات سا کے کارکاروں میں اور پانچ سا کے کارکاروں میں لکھنوں میں اوناو کا اکران ہوا ہاتھ رس کا اکران ہوا لکھینپور کھیری میں جو کیندری منجری کے بیٹے پہ عروب لگے ہیں جو کٹنک رہا مہاواک سب نے دیکھا ہوگا کسان کی آواج دوانی کی جگہ ان کو پچھلا جانا ہے اور آج تک کیندری کے منجری ہیں یہ کیا شاسن ہے سمیدھان کو ستر سال تک ہم لوگوں نے پوجا ہے دیش پر شاسن ہمیشہ سمیدھان کے دارے میں رہ کر چکا ہے لیکن اتر پردیش میں جس پرکار کا راج ہے صرف دھارمی مہامناوں کو بھرکا کر مندر مسجد ہندو مسلمان اسی بنام دیس کی بات کر کر بوٹ لینا چاہتے ہیں آگر یہ پچھلے میں باتنا چاہتے ہیں میں آپ سے آگرے کروں گا یہ چناؤ مہتھپورڈ ہے اتر پردیش کے لیے دیش کے لیے اور کانگریس پارٹی میں بہت سوچ سمجھ کر جیسے آچار رموت جی نے کہا پریانکا جینئے سونیا گاندھی جینئے آپ کے بیچے ایک بہت اچھا امیتوار ایک کسان کو آپ سے بھی چھتا ہوا ہے اور چھتیس قوم کے لوگوں سیاگرے کرنا چاہتا ہوں پورے پچھے مطربہ دیش میں سب سے زیادہ بوٹوں سے کہیں جیت ہو تو اس پیدان سواد سے ایک چکردیش بھی باتنا ہے اب اس شہر سے ایک رہاں سکرنا ہوا کہ سارے لوگ مل کر بہت سے امیبار ہوں گئی ہاں پر الگ الیک پارٹی کے لوگ لڑ رہے ہیں لیکن میرا آپ سے آگ رہا ہے کہ یہ سندیج جانا چاہیے پورے جلے ہم شہر سے کہ کانگریس پارٹی کہ آپ پچھنڈ بھومت ملے گا اور آپ کی شیوہ کرنے کے لئے دوبارہ لخنوں میں آپ کا نمائن جاتھ آئے گا یہ آگرے کرنے کے لئے ہم سب ساتھ یہاں پر موضوع ہونا ہے دوستو کانگریس پارٹی میں ایک سو تیس سال سے ستہ میں ہوئے پاکش پہنے ہم لوگ نے ذمہ داری سے کام کیا مہراجستان میں پردیش کانگریس کا ابجکش رہا ہم نے پانچ سال تک سڑکوں پر سنگرز کیا اور بھاجپا کا جو دوستوں میں سے ایک سو تریسٹ دھائیت تھے اس سرکار گمہاں نے ہرایا اور کام اس حشاہ سے لے کر آئے تھے اکتہ پردیش میں یہ ہماری پارٹی تیس سال سے ستہ میں نہیں لیکن پسلے تین چار سالوں میں جب جبیاں اپیڑن ہوا شوشن ہوا کسان کے ساتھ مہیناؤں کے ساتھ دلتوں کے ساتھ دریبوں کے ساتھ تو نہ تب بہوجن سماج پارٹی سڑکوں پہ دیکھی اور نہ سماج پارٹی پہ دیکھی ویروت کیا جیلوں میں گئے غیراب کیا تو کانگریس نے کیا پریانکہ جی نے کیا اٹھانہ ہزار کانگریس کی کارکرتہ جیلوں میں گئے ہیں ہم بھومی کا نبا رہے ہیں مجھے پورا بشواس ہے بگلاب ہوگا جن پانچ راجو میں چنانہ ہو رہا ہے مجھے موقع ملا اترخان جانے کا پنجاب جانے کا سب جگہ کانگریس سکار کر رہی ہے لیکن ہمارے لئے مہتی پون یہ ہے آج آرہ نے آچارے جی اور میں دونوں آپ سراغرے کرنے کے لیے آئے ہیں کہ چھتیس قوم کے لوگ اور کسان کی کوئی جانتی برادی نہیں ہوتی جو حل چلاتا ہے جو کھیتی کا کام کرتا ہے وہ ایک جو بیش کا پیٹ پالتا ہے وہ کھسان کھسانوں کو مجبورت کرنے کے لیے کانگریس کو بوٹ لینا ہوگا اور ہمارے بیدوار کو بھاری بھومت سے تاکر آپ کو کھیجو تاکہ ہمارا ہمارا سمجھ ہو آپ نے مان سمجھ دیا پیار دیا آشروات دیا اس کا میں ہماری رہوں گا اس جنے میں جب جب میں آیا ہوں آپ کو انہیں دونوں ہاتھوں سے آشروات دیا آپ چناہوں کا سمجھ ہے دستاری کو مددان ہوگا اس ہاتھ کو انشان سے بٹن دبا کر ہماری بھومت سے ایک بات کی بیشتہ ہے جاہے دامرام صاحب ایک باتہ سچینجی سے میں لینا چاہتا ہوں کہ گجندر سنگھ زدھائیت بن کے جب ان کا وہ سمبان سمارو ہوگا تو اس میں آپ بھی مکھے منتری بن کے پتاکنا ہے موسیقی 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 اور آ رہی ہے اور آ رہی ہے اور آ رہی ہے تو یہ ہے تو یہ ہے سچین پرالیٹ جی کا کافیلہ سارا کا سارا آپ دیکھ سکتے ہیں سب اور سارے سمر تک جانے دو جانے دو سارے سمر تک سارے نیز آڑے ہوئے آہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی